بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمام احواب خیر و حفیت سے ہوں گے آج جرد انسانی کا ثبت نمبر 18 ہے اور اس ثبت سے ہم صورت النجم کا آغاز کر رہے ہیں تو آج کے ثبت میں ہم صورت النجم کی آیت نمبر 1 سے لے کر چار تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے صورت النجم مکیتن سنتان وسطون آیتن صورت النجم مکی صورت ہے اور اس کی آیات کی تعداد جو ہے وہ باسٹھ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا قسم ہے اس ستارے کی جب وہ گرے مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا یہ تمہارے ساتھ رہنے والے صاحب نہ راستہ بولے ہوئے ہیں نہ بھٹکے ہوئے ہیں وَمَا يَنْتِقْوَانِ الْحَوَا اور یہ اپنی خائش سے کچھ نہیں بولتے انہو اِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا یہ تو خالص وہی ہے جو ان کے پاس بیجی جاتی ہے عزیز طلبہ یہاں سے صورت النجم شروع ہو رہی ہے صورت النجم کا تعارف یہ ہے کہ یہ مکہ کی صورت ہے مکہ کے ابتدائی دور میں یہ نازل ہوئی ہے جو ہے وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہرائش سے واپس آئے تو اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی یعنی ہچرت سے کچھ پہلے اور یہ وہ پہلی صورت ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالی لیلان مجمع کے سامنے پڑھ کر سنایا تھا یہ وہ مجمع تھا جس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ مشرقین کی بھی ایک بڑی تعداد موجود تھی اور اسی طرح یہ وہ پہلی صورت ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی تو مسلمانوں نے تو سجدہ کیا ہی کیا ساتھ میں مشرقین نے بھی آیت سجدہ پر جو ہے وہ سجدہ کیا یعنی یہ حیرت انگیز واقعہ پیش آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاوت کی تو آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی سجدہ کیا اور ساتھ میں ہی مشرقین نے بھی سجدہ کیا غالباً اس صورت کے جو مزامین ہیں مؤثر مزامین ہیں جو ہے وہ انہوں نے مسلمانوں کو سجدہ کرنے پر مجبور کیا تھا اس کے ساتھ ساتھ جو مشرقین تھے وہ بھی ان مزامین کو دیکھتے ہوئے مشرقین بھی سجدہ میں گر گئے تھے تو حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی صورت نجم سب سے پہلے نازل ہوئی جس میں سجدہ تلاوت تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تلاوت کیا آپ کے ساتھ وہاں موجود تمام لوگوں نے سجدہ تلاوت کیا سوائے ایک شخص کے میں نے دیکھا کہ اس شخص نے اپنی مٹھی میں مٹھی لے کر اس پر سجدہ کیا پھر میں نے دیکھا کہ وہ اس کے بعد وہ کفر کی حالت میں ہی مارا گیا یہ امیعہ بن خلف تھا اور اسی طرح دوسری روایت میں ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ عطبہ بن ربیہ تھا اور ایک اور روایت میں ہے کہ یہ ابو لہب تھا جس نے مٹھی پر مٹھی پر سجدہ کیا اور کہا کہ میرے لئے یہی کافی ہے اس صورت کا جو اصل موضوع ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اس بات ہے اور اسی طرح وہی کا اس بات ہے کہ جو وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آتی ہے یہ بغیر کسی شک اور شبہ کے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے یعنی کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اپنی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں بیان فرماتے اسی طرح حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصلی حالت میں دو مرتبہ دیکھا تھا ایک مرتبہ تو میراج کے موقع پر جب سفر میراج ہوا تو اس میں حضرت جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تھا اور ایک دوسری مرتبہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا جس کا اس صورت میں بیان ہے وہوہ بالعفق الاعلا تو اس میں حضرت جبرین علیہ السلام کا بھی ذکر ہے اس وجہ سے جو ہے وہ دوسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو اس کا ذکر ہے اپنی اصلی حالت میں ان کو ان کی جو اصلی شکل ہے اس میں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا اس صورت کی پہلی آیت ہے وَنَّجْمِ اِذَا هَوَا وَقَسم ہے ستارے کی جب وہ گھرے تو اللہ تبارک و تعالی نے ستاروں کی قسم کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو صحیح اور شکوک و شبہات سے بالہ تر بیان فرمایا ہے کہ یہ وحی جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی آتی ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں وہ صرات مستقیم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے ہٹے ہوئے نہیں ہیں صحیح راستے پر ہیں رضا الہی کے راستے پر ہیں نہ آپ کسی غلط فہمی پر راستے سے بہکے ہوئے ہیں اور نہ ہی اپنے قصد اور اختیار سے جان بوجھ کر کسی بے راحت جو ہے وہ اس پر چل رہے ہیں بلکہ جس طرح آسمان کے ستارے طلوع سے لے کر غروب تک ایک مقررہ رفتار سے ایک معین راستے پر چلتے ہیں کبھی در ادھر نہیں ہٹتے اسی طرح آفتاب نبوت بھی اللہ کے مقرر کیے ہوئے راستے پر چلتا رہتا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ادھر سے ادھر ہو جائے ما ظلہ صاحبکم وما غبہ راستے سے ہٹے ہوئے نہیں ہیں انبیاء علیہ السلام آسمان نبوت کے درخشان ستارے ہیں جن کی روشنی اور رفتار سے دنیا کی رہنمائی ہوتی ہے ما ظلہ صاحبکم اس میں جو صاحب کا لفظ آیا ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اجنبی شخص نہیں ہے کہ تم ان کے سچائی میں ان کے صدق میں شبہ کرو بلکہ یہ تو تمہارے ہر وقت کے ساتھ ہی ہیں تمہارے بطن میں ہی پیدا ہوئے تمہارے سامنے ہی پلے بڑے ان کی زندگی کا کوئی گوشہ بھی تم سے مخفی نہیں ہے ان کی آدات ان کے اخلاق ان کی امانت و دیانت سب کچھ تمہارے سامنے ہیں تمام اہل مکہ ان کو صادق اور امین کہتے ہیں اب نبوت کے دعوے کے اول تم ان کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنے والے لگے ہو بلہ جس انسان نے جو ہے وہ کبھی بھی جھوٹ نہ بولا ہو تم اس پر الزام لگاتے کہ اس نے اللہ کے برے میں جھوٹ بولا ہے ایسا نہیں ہے وہ جو کچھ بھی بولتے ہیں ما ینت قوان الحوا وہ اپنی طرف سے نہیں بولتے اپنی خواہش سے نہیں بولتے اپنی خواہش نفس پر ان کی وہ بات مبنی نہیں ہوتی بلکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو ہے وہ وحی ہوتی ہے انہوا اللہ وحی یوحا جو کچھ بھی وہ بیان کرتے ہیں جو کچھ بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیجی ہوئی وحی ہے اور اس کے حکم کے مطابق ہے وحی کی قسموں میں سے ایک قسم یہ ہے جس کے معنی اور الفاظ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں اور یہ وحی جو ہے یہ قرآن قلاتی ہے یعنی اس کے الفاظ بھی اور معانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں اس کو وحی مطلو کہا جاتا ہے اور دوسری قسم وحی کی وہ ہوتی ہے جس میں صرف معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں اس کو ادا فرماتے ہیں اس کا نام حدیث ہے اور وحی غیر مطلو ہے یعنی کہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی مطلو اس کو کہتے ہیں جس کی تلاوت کی جاتی ہے ستارے کی گرنے سے مراد جو ہے وہ ادا ہوا ون نجم قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے گرنے سے مراد اس کا غائب ہونا ہے یعنی کہ جیسا کہ پہلے میں نے ذکر کیا سورت کے تعارف میں کہ سورت میں اصل موضوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات ہے اس لئے سورت کے شروع میں آپ پر جو نازل ہونے والی وہی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ستارے کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ وہ قابل اعتماد فرشتہ آپ کے پاس لے کر آتا ہے شروع میں ستارے کی قسم کھا کر اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جس طرح ستارہ روشنی کی ایک علامت ہے اور عرب لوگ اس سے صحیح راستے کا پتہ لگاتے ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کے لئے روشنی اور ہدایت کا پیک کر رہیں اس کے علاوہ ستارے کے سفر کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو راستہ مقرر فرمایا ہے وہ اس سے بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا اور نہ اس سے بٹکتا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ نہ راستہ بولے ہوئے ہیں نہ بٹکے ہوئے ہیں پھر جب ستارہ غائب ہونے والا ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے راستہ زیادہ آسانی سے معلوم ہوتا ہے اس کے علاوہ مسافروں کو اس کے زبان حال سے یہ پیغام ہوتا ہے کہ میں رخصت ہونے والا ہوں مجھ سے راستہ معلوم کرنے میں جلدی کرو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں زیادہ عرصہ مقیم نہیں رہیں گے اس لئے آپ سے ہدایت حاصل کرنے والوں کو جلدی کرنی چاہیے اس آیت میں صاحب کم سے مراد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے لئے اللہ تعالی نے یہ لفظ استعمال کر کے اس طرف متوجہ فرمایا ہے کہ آپ نے کہیں باہر سے آ کر نبوت کا دعویٰ نہیں کر دیا بلکہ وہ شروع سے تمہارے ساتھ رہتے ہیں ان کی پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح تمہارے سامنے ہیں کہ انہوں نے زندگی بر کبھی جھوٹ نہیں بولا کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا اس کے برعکس آپ جو ہے آپ لوگ ان کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے اس لئے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ عام زندگی میں جو شخص اتنا جھوٹ سے پرہیز کرے وہ اللہ تعالیٰ پر اتنا بڑا بہتانہ کیسے لگا سکتا ہے کہ وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے بلکہ جو کچھ بھی بولتے ہیں جو کچھ بھی بتاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو ان کے پاس بیجی جاتی ہے چاہے وہ الفاظ کی اور معانی دونوں کی وحی ہو جیسے پہلے میں نے ذکر کیا جس کو قرآن کہا جاتا ہے یا پھر صرف معانی کی وحی ہو جو سنت یا حدیث کہلاتی ہے چاہے وہ خواہ جزی وہ بہی جزی ہو یا کسی قائدہ کلیہ کی بہی ہو جس سے جو ہے وہ اجتہاد فرماتے ہیں پس اس سے نفی اجتہاد کی نہیں ہوتی مفسرین نے اس سے جو ہے وہ اسے دلال کیا کہ اجتہاد کی اس سے نفی نہیں ہوتی اصل مقصود جو ہے وہ مقام مقام کا نفی ہے زوم کفار کی یعنی جو مقصود مقام ہے وہ کفار کا جو زوم ہے اس کی نفی ہے یعنی خدا کی طرف غلط بات کی نسبت نہیں فرماتے اس کی اللہ تبارک و تعالی نے اس میں نفی فرمائی ہے اجتہاد کی نفی نہیں ہے اب ان آیات کی تفسیر جللین ملاحظہ ہو وَنْنَجْمِ اَسْسُرَيَّ اِذَا ہوا اور اس ستارے کی قسم جب وہ گرے اَسْسُرَيَّ نَجْم سے مراد مصنف فرماتے ہیں کہ سُرَيَّ ستارہ ہے مصنف نے اسے اضافہ فرما کر یہ بتا دیئے کہ اس سے سُرَيَّ ستارہ مراد ہے بعض مخصرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مطلق ستارہ بھی مراد ہو سکتا ہے اِذَا ہوا غَابَ جب وہ غروب ہو جائے ہوا کئی تفسیر مصنف میں غروب ہونے سے گرنے سے مراد یہ ہے کہ جب وہ غروب ہو جائے اوپر سے نیچے اترنا گیا گزرا ہو جانا اس کو ہوا کہتے ہیں یعنی غائب ہو جانا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ مُحَمَّدٌ عَلِهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامَ عن طریق الہدایتی تمہارا ساتھی جو ہے یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے وہ راستے سے بٹکے ہوئے نہیں ہیں ہدایت کے راستے سے بٹکے ہوئے نہیں ہیں وَمَا غَوَا اور نا ہی بے کے ہوئے ہیں مَا لَا بَسَلْ غَيَّةُ یعنی کجرہ بھی اختیار انہوں نے نہیں کی ہے یعنی اعتقاد فاسد سے پیدا ہونے والی جو جہل ہے مَا لَا بَسَلْ غَيَّةُ کجرہ بھی اختیار نہیں کی یعنی وَهُوَا جَهْلُمْ مِنْ اعتقاد ان فاسد ان جو اعتقاد فاسد سے جہل ہے پیدا ہونے والا جہل ہے وہ ان کے اندر نہیں ہے غواثِ مراد یہ ہے کہ جہل کی وجہ سے جو عقیدی کے اندر فساد آ جاتا ہے وہ ان کے اندر نہیں ہے وَمَا يَنْتِقُ بِمَا يَعْتِيكُمْ بِهِ اور وہ نہیں بولتے عَنِ الْحَوَا اپنی نفسانی خواہشات سے یعنی بِمَا يَعْتِيكُمْ بِهِ جو کچھ آپ کے پاس لے کر آئے ہیں جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ تم سے عَنِ الْحَوَا تو وہ خواہشات نفس سے نہیں کرتے ہوا نفسی اپنے نفس کی خواہش سے نہیں کرتے ان ہوا ان بمانے ما کے ہے نہیں ہے وہ مگر یہ کہ وہ وحی ہے جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے اِلَيْهِ ان کی طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ اسی کے ذریعے سے بات کرتے ہیں اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے ان ہوا کے اندر ہوا کا جو مرجع ہے وہ يَنْتِقُو ہے مرجع نُتَق ہے اس کا یہ کہ يَنْتِقُ سے جو مفہوم ہو رہا ہے کہ نُتَق جو مرجع ہے نُتَق جو ہے یعنی بولتے نہیں ہیں وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے مگر یہ کہ ان کے اپاس وحی آتی ہے یہ یوحا اس کی صفت ہے وحی موصوف ہے احتمال مجاز کو ختم کرنے کے لیے اس کے بعد ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ایسی وحی ہے جو ان کی طرف بیجی جاتی ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی اور کی طرف سے یا ایسی وحی ہے جس کے اندر احتمال ہو سکتا ہے کہ کسی اور کی طرف سے آئی ہو لیکن ایوحا لگا کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مجاز کا اس کے اندر احتمال نہیں ہے بلکہ وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ان کی طرف آتی ہے آخر میں آپ ازرات سے دو سوال ہیں نمبر ایک وما صاحب اکم وما غوا میں صاحب سے کون مراد ہے نمبر دو ون نجم اذا ہوا میں نجم سے کون سا ستارہ مراد ہے ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ بوکس میں دینا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سا 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 س